دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نفل کسی کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو انجام دے سمجھے رہا تو نمازوں کی دو قسم ہوتی ہیں ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز اس نفل میں سنت بھی شامل ہیں اس نفل میں سنت محقیدہ شامل ہیں اس نفل میں وطر شامل ہیں اس نفل میں چاش توابین اور جو جو نماز تحجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل ہیں سمجھیں آپ بات کو نمازوں کی دو ہی قسمیں ہوتی مومن فرض اور نفل نفل کے اندر بہت ساری اقسام ہیں وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑا وہ سنت موقع دا بن گئی سمجھے رہا تو نفل اور فرض تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو پڑتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں اللہ رب اللہ علیہ وسلم قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو جو ہے چورے سی میں ونیٹی فور میں اللہ نے فرما کہا فمن تتہوا قیرن فہوا قیر اللہ کہ اللہ فرما تر کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لئے بہتر ہے نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے جو عمل کرتا ہے اس کو نفل کہتا ہے یاد رکھی ہے اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ سترہ رکعتیں ہوتی یاد رکھی جو ہم پر فرض ہیں فجر کی دو رکعت زہر کی چار رکعت اثر کی چار رکعت مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت کل ہوئے یہ سترہ رکعتیں یاد رکھی یہ ہم پر فرض ہے یاد رکعتیں اتنی رکعتیں اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہیں اور نفل کے مختلف اقصامیں یاد رکھی اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہیں اور جس کے بڑے سواب جو احدیث کے اندر آتے ہیں یاد رکھی چاہے پھر فجر کے بعد جو ہے صلات زہا کا معاملہ ہو اشراق چاشت یا وابین جسے کہا جاتا ہے یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو یا اس کے علاوہ بھی انسان جو ظاہر اپنے طرف سے کرنا چاہے یہ ساری چیزیں نفل ہیں اور اس کے بڑے سوابیں بڑا عجر ہے یاد رکھی